بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ آپ کو کہتے ہیں زوگ شاک میں خوش آمدید آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک سیڈ نیوز سے سیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا جو ایک چک ہے کلر فور چکس پیارا سا پنک کلر کا وہ اپنے پنجرے میں مردہ پیا گیا ہے یہ سامنے نظر آرہا ہے اور باقی جو چکس ہیں وہ بھی کچھ سوک سے نظر آرہا ہے جب سے ہم نے انہیں نئے کیج میں منتقل کیا ہے تو یہ پہلے جیسے ایکٹیو نہیں رہے یہ دیکھیں جو ایک یہ پڑا ہوا ہے یہ بھی کافی سوستر بیمار نظر آرہا ہے ناصر اور سوان نے وہ بڑے کیج میں سے نکال کے نیامت کل کر دیا تھا تاکہ وہ بکری کے بچے رکھ سکے تو ناون کو پاس وہ بکری کے بچے رہے اور یہ تب سے یہ چکس بھی کافی بیمار سے ہوتے جا رہے ہیں فرینڈز ایک اپتے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے انہیں یہاں آئے ہوئے تو یہ بہت اچھے اور ایکٹیو پھر رہے تھے اور بیمار بھی نہیں ہو رہے تھے لیکن اب پچھلے دو دن سے چاہید کل بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے مسلموں کے بدلنے کے اثرات بھی پڑے ہیں تو یہ دیکھیں اب بیمار نظر آرہے ہیں ناصر نکالو یار انہیں باہر لے جا کر ان کو دوائی پلاتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز چکس جو ہے ہم اس ڈبے میں ڈال کر باہر لے آئے ہیں گارڈن میں اب جو ہے ناصر انہیں ان کے پانی میں جو سیرپ گھول کر یہ کو پلائے گا تاکہ ان کا بخار ہو گیا رہا جو بیماری ہے وہ دور ہو سکے ایک ایک چکس کی ڈیتھ ہو چکی اور دو اور بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ سوست اور بیمار نظر آ رہے تھے ایک کو یہ کارنر ملے میں لیٹا ہوا ہے اور ایک یہ پنک سے کلر کا یہ اٹھاؤ یاری سے پانی پلاو یہ تبھی مر رہے شہر بچی جائے بچارہ دوائی ملے پانی پینے سے جلدی کرو دوسرے کو پہ پلاؤ اور پانی چھنٹ من گھن ان لوگیں کونلا بچ Guatemala تھوڑی پیڈ بھی کھلا ہوئے ان کو پانی پھلانے کے بعد پیڈ کھلا ہو شاید ان میں کچھ طاقت آئے جسم میں یہ دیکھیں کچھ بہتر حسوس کر رہا ہے یہ تو پانی پینے کے بعد اس کو پیڈ کھلا ہو آج سے کھلا ہو نہیں کھاتا دیکھیں ہمارے آتھوں میں ہی پیڈ اور دوائی کھلاتے کھلاتے ایک اور چک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسے وہ پیڈ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا پانی بھی پیلایا لیکن وہ اچانک سے بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے دوسروں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اچھے سی علاج کیا جا سکے جاؤ یار اسمان ان کے لیے وہ ان کا پرانا پھنج رہا ہی ٹھیک کرو وہ بڑے والا کیج جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے جی اور اب باقی ماندہ کو ہم ٹریٹمنٹ کے بعد جن کے بڑے کیج میں منتقل کرنے جا رہے ہیں چلو اٹھاؤ چیبی چکس اپنے کیج میں واپس منتقل ہو چکے ہیں جی اور یہاں آکے یہ پھر بھی کافی ایکٹیو اور فریش نظر آ رہے ہیں اور ایک یہ جو ہے یہ بھی کافی پہلے سے ریکاور ہو چکا ہے پہلے تو بالکل ہلنے ہی رہا تھا چکس نے اسے پانی پھلایا تھوڑی پیڑ کھلائی تو اب یہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہے اس کو بھی پکڑ پہ شوڑ دو چکس میں واپس اپنے اصل مقام پہ آ گئے ہیں مرنے والے دوروں چوزوں کو دفنایا جا رہا ہے جی یہ عثمان کبر تیار کر رہا ہے اور اتنا اثر جو ہے وہ ان کو اٹھا کے اس کبر میں ڈال لے گا اور پھر سے مٹی برابر کر دی جائے گی ہمارے دو پنگ چکس جو ہے وہ جہاں بھاک ہو چکے ہیں بیماری کی وجہ سے سیدھے سے ٹھیک سے بھئی مٹی برابر کر دو چکس کی تدفین مکمل ہو چکی ہے جی یہ دیکھیں ہماری وائٹ اسیل مرگی جو ہے وہ مٹی میں کتنے مزے سے ارام کر رہی ہے گڑا سا کھوز گلیٹی ہوئی اس میں ہماری بتو خالہ کی درہجی یہ دیکھیں کبوتروں کے دربے کے آس پاس منڈل آ رہی ہے ان سے میشہ جنگ کے لیے تیار رہتی ہے یہ تو آج کے ویلاغ میں جہاں چکس کی دیت کی ایک سید نیوز ہمارے سامنے آئی ہے وہاں ہمارے پاس آج ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور وہ گوڈ نیوز ہے یہ دیکھیں ہماری لکی کبوتری نے انڈا دے دیا ہے جی یہ سامنے نظر آ رہا آپ کو جو ہم نے فروٹ باکسز رکھے تھے اس میں اس نے ایک کبوتری نے انڈا دے دیا اور وہ دیکھیں اوپر چڑھ کے کھڑی ہو گئی اس باکس کے تو یہ آج کی جاتے جاتے ویلاغ میں ہمارے لئے خوش خبری ہے جی کہ ہماری کبوتری نے انڈے دیئے ہیں اور باقی امید ہے جلد باقی کبوتریاں بھی انڈے دینا شروع کر دیں گی فرینڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جہاں رہیے خوش رہیے سوک شوک دیکھتے رہیے اللہ حافظ